السلام علیکم میرا نام بشنکوی اور آپ میرا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں اباسپور آزاد کشمیر میں اور یہ اباسپور شہر کا مین انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے اباسپور شہر میں داخل ہوتے ہیں اباسپور شہر میں تقریباً ہر جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ کالے جھنڈے نظر آ رہے ہیں آج اباسپور کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ اباسپور شہر کالے جھنڈو سے سجا وا ہے تو جو جھنڈے لگا رہے تھے بھائی نوید صاحب کانسلر بھی ہیں اباسپور کے تاجر بھی ہیں اور بڑے مخلص جو ہے وہ انجمن تاجران کے ایکٹیف کارکون بھی ہیں اور ان کے ساتھ جنرل سیکٹری انجمن تاجران اباسپور ہمارے ساتھ موجود ہیں سر نوید صاحب پہلے یہ بتائیں گے کیا سیچویشن ہے اور کیوں یہ کالے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں کیا اباسپور کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اباسپور کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی یوم سیاہ منائے جاتے رہے ہیں لیکن اس لیولگا وہ منائے جاتے رہے ہیں انڈیا کے خلاف یا امریکہ کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اپنے وزیراعظم کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں نائل وزیراعظم کے خلاف جس کو ہم نے یہ تحریک تقریباً چھ سات ماہ سے شروع ہے اس نے آج تک اس کے کون پر جون تک نہیں رہی گی اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ عوام سراپا ہے اتجاز کیوں ہیں یہ کس مقصد کے لیے نکلی ہوئی ہے ہمارا مقصد کیا ہے فری بجلی کا حصول اور آٹے پر سبسٹی کی بحالی اور اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ اس کے لیے ہم کل دن گیارہ بجے سے ایک بجے تک عباسپور شہر میں مکمل شیڈر ڈون رکھیں گے اور یوم سیاہ منایا جائے گا اچھا جنرل سکر صاحب آپ ہی موجود ہیں اور آج کل کے حوالے سے آج ہی آپ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں کتنے ایک جھنڈے لگائیں آباسپور شہر میں آپ نے کالے کر رکھیں تھوڑا انچہ بولیں گے اور ابھی کام جاری ہے اور بھی لوگوں نے شروع کیا ہوا کام تو انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ اس کا جوش کتنا ہے اور کومت کو ہم نے دا دن آمیں دیئے اور ہم نے دا دن کومت کو دیئے لیکن کومت نے کوئی اس پر اچھے نہیں لیا اس لیے ہمیں مجبور کر لیں اس قدم کے لیے کل کے اتجاج میں آپ کے ساتھ اور کون کون لوگ شامل ہوں گے ہمارے ساتھ مشربائی وکلا برادری طلبہ تنظیمیں تمام سیاسی تنظیمیں مذہبی مسلک جتنے بھی لوگ ہیں عباسپور کے رہنے والے سیول سوسائٹی طلبہ تنظیمیں تمام لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تمام بازار بند ہوگا لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ اس میسیج کے لیے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے آپ سب کل نکلیں اپنے حقوق کے لیے نکلیں ہم کوئی ملک دشمن اناثر نہیں ہیں یا کسی ملک دشمنی کے خلاف نہیں نکل رہے ہیں یا کسی ایسے پراباگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے وہ کوئی نہیں ہے ہم اپنے حقوق لینے کے لیے نکل رہے ہیں تمام عوام سے اگزارش ہے کہ ہمارے ساتھ صف با صف کھڑی ہو جائے انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی اور ہمارے مطالبات ضرور منظور کیے جائیں گے